الحمدللہ بلعالمین والصلاة والسلام على قبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اسمعین ومن تبعہم بحسان إلى یوم الدین اما بار محترم مشاہدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ آج کی اس نشست کا موضوع ہے بیماری کا علاج دعا اور دعا سے بیماری ہر ایک کو لاحق ہوتی ہے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہیں کہ مجھے بیماری لاحق نہیں ہوتی ہے بیماری ہر ایک کو لاحق ہوتی ہے بعض لوگ ہیں تو اس پر صبر کرتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو گریہ داری اور سنسرابہ سرو کر دیتے ہیں ہمیں صبر کرنا چیئے اس پر بہت ہی آجر و ثواب ہیں مسلمان کو ایک کانٹا بھی چھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو آجر و ثواب ملتا ہے بخار آتا ہے اس کی وجہ سے اس کی بنا جھڑتے ہیں تو بیماری پر صبر کرنا چیئے اور اس کے لیے علاج اور دعائیں وغیرہ کر کرنا چیئے اور علاج میں بھی ہمیں مباہ اور حلال ادویہ استعمال کرنا چیئے حرام سے نہیں کرنا چیئے اور نومی بھی نہیں ہونا چیئے اس لیے کہ ہر بیماری کا علاج ہے ہر بیماری کی دوا ہے اگرچہ انسان وہاں تک نہ پہنچ چکے جیسا کہ اللہ کی نمی صلو اللہ علیہ وسلم کو فرمانے ہیں اِنَّ اللَّهِ لَمْ يُنْزِدَاءَ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ الشِّفَانَ فَتَدَاؤُ یہ سننی بن ماجہ اور مستدرک للحاکم کی حدیث ہے جس کو ہموں نے صحیح کہا ہے کہ اللہ نے جتنی بیماریاں اتاری ہیں ان کا علاج بھی اتارا ہے پس علاج کرو تو ہمیں علاج کرنا چیئے اور علاج میں حلال اشیاء کا استعمال کرنا چاہیے حرام چیزوں سے بچنا چاہیے جیسے کوئی کسی بیماری کا علاج شراب سے کرنا چاہے خامت سے تو یہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کی نبی صلو اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اللہ کی نبی صلو اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّ اللَّهِ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ اَكُمْ فِي مَحَوَّا عَلَيْكُمْ یہ تبرانی کی روایت ہے اور اس کی اذنان صحیح ہے جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں ان میں سے اس نے تمہارے لیے شیفہ نہیں رکھی ہے یعنی جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں ان میں اس نے تمہارے لیے شیفہ نہیں رکھی ہے یعنی جو عارم چیزیں ہیں اس میں شیفہ نہیں ہے اس لیے اس کی طرف میں نہیں جانا چھئے اسی طریقے سے ہمیں در بھی کرنا چھئے پڑھ کر قیتم کریں اور اسی طرح سے دعائیں آجیس کے اندر وارد ہیں ان سب کو پڑھ کر دعا کرنا چاہیے اور شرکیت چیزوں سے بسنا چاہیے اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دم میں کوئی حرج نہیں بشرتک اس میں شرکی الفاظ نہ ہو شرکی الفاظ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ بالکل دن کریں قرآن کی آیتیں پڑھیں دن کریں لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کی وہ دوسروں کا سہارہ دیتے ہیں اور جاتے ہیں تاویز ہوگر ہے لے ناشو کر دیتے ہیں اچھا خاص اچھا خاص پیسہ ہے عزت ہے اگر اس میں جو چیزیں دیکھتے ہیں بساوقات آپ دیکھیں گے تو حقیقت میں افائدہ دینے والی چیز نہیں لیکن آدمی کا ایک ایک یقین ہو جاتا ہے اعتماد ہو جاتا ہے اور اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ فائدہ ہوا ہے بات میں دیکھیں گے کہ تاویز کے ترقیتیاں بھی ایک دو تین پانچ سات آٹھ ایسے لکھا ہوا ہے بعض تاویز شرکیاں ہیں جبریل اسرافیل اور کس کا کس کا نام رہے گا مدد کی گوہار لگائی جاتی ہیں گوہار اس میں لگائی جاتا ہے تو میرے بھائی اور دوستو تاویز کرنے سے بچنا چاہیے کیوں اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَنْ عَلَّقِ تَمِيمَةً فَقَدْ عَشْرَقْ مَنْ عَلَّقِ تَمِيمَةً فَقَدْ عَشْرَقْ مَنْ عَلَّقِ تَمِيمَةً فَقَدْ عَشْرَقْ مَنْ عَسْرَقْ رہے ہیں اس لئے سب سے مشنا چیئے اللہ کے بسم اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پیتر کا کڑا ہاتھ میں ڈالے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا افسوس یہ کیا ہے اس نے کہا کمزوری در کرنے کے لئے استعمال کیا ہے کمزوری ہے جس میں تو آپ نے فرمایا اِلزاہا فَاِنَّا لَا تَذِیدُكَ فَاِلَّا وَهْنَا وَإِنَّكَ لَوْمِتَّ وَهِيَ عَلِكَ مَا اَفْلَحْتَ عَبَدًا یہ بھی موسیٰ نظامت کی روایت ہے اسے اُتار دے یہ تیری کمزوری اور زیادہ کرے گا یہ تیری کمزوری کو اور زیادہ کرے گا اگر تو اس حال میں مر گیا تو کبھی کامیاب نہیں ہوں اس حال میں مر گیا تو کبھی کامیاب نہیں ہوں یہ اللہ کے نبی سب اللہ علیہ وسلم حرمار ہیں لیکن آج دیکھ دیجئے تو کتنا تاویز گھنڈے پریتے اوہ دھاگے بادے ہوئے ہیں چین ہے کڑے ہیں کیا کیا پہنٹے ہیں بعض لوگ تو کرتے ہیں کہ ہم تو بس آئیسی پہنے ہوئے ہیں تو آئیسی پہنے ہوئے ہیں تو یہ بھی غلط ہے گر مسلموں کی مشابیت ہو رہی ہے اور اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم حرماتے ہیں منتشم بھی قوم ان فہم بھی ہوں جو آدمی کسی قوم کی مشابیت اتیار کرے وہ اس ہی میں سے ہیں تو ان کی مشابیت نہیں اتیار کرنا چاہیے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے اوہ پریشانی ہے یہ بھلا اوہ بھلا اس کے لیے میں نے پہنائے تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں تو میرے بھائی اور دوستو ان سب چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا اور کہا کہ اگر تو اس پر مر گیا تو کامیاب نہیں ہو تو ان سب چیزوں کو نکال پھینینا چاہیے تعوید وکر اچھے یہ سب چیزیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کا یہ یقین اور اعتماد بھی اسی پر ہو جاتا ہے بلکہ بعض لوگ تو جہاں خود کرنے والوں پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ جب وہ گاؤں میں یا محلے میں ہوتے ہیں تو ان کو بڑا اتنا لیتا ہے کہ کوئی بات ہوگی تمہاروں میں جا کر کے ان سے فکوا لے گئے دنگر والے میں تعوید لے گئے تو اللہ تعالیٰ سے اعتماد کندور ہو جاتا ہے کیسے لوگوں کا اور انی چیزوں پر ان کا اعتماد رہتا ہے اس لئے میرے بھائی ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے بلکہ دعائیں وگرے بھی دعائیں وگرے پڑھنا چاہیے دعا کے ساتھ دعا بھی استعمال کریں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بابرکت ہاتھ مرید پر رکھتے اور کہتے ہیں اللہ علیہ رب نارس عزب الباس عشق انتر شاو اللہ شفا الا شفا الا شفا شفا الا لا یوادر السخمہ یہ سب بخاری کی روایت ہے یعنی یہ دعا پر کرتے ہیں اس کے لئے شفا ایابی کی دعا کرتے ہیں اے اللہ انسانوں کے پالنے والے تقلیف دور فرمائے شفا دن تو اس شابیہ تیرسہ اور کوئی تیرے سوار کسی کے بات شفاہ نہیں ہے ایسی شفاہ دے جو بیماری کو ننچ ہو رہی ہیں این بلکل بیماری کو دون کر دیں تو یہ سب دعائیں کریں اسی طرح سے ایک سخت نے آپ کے سامنے درد تکی شکارت کی تو آپ نے فرمایا جس میں درد ہو رہی جا کے پاس ہاتھ رکھ اور تین بار بسم اللہ کہیں اور ساتھ بار یہ دعا پائیں تو جبکہ بھی درد ہو تو آپ ہاتھ رکھیں اور پڑھیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تین مرتبہ اور ساتھ بار یہ دعا پائیں اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما عجد و احادیت صحیح مسلم کے روایت ہیں اعوذ بعزت اللہ اور دوسری روایتیں بھی ہیں اعوذ باللہ وقدرتہ یہاں پر ہے صحیح مسلم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما عجد و احادیت میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس شرط جو میں محسوس کر رہا ہوں اور جس کا مجھے اندرشہ ہے صحیح مسلم نے کہ اللہ کی نبی صلو اللہ علیہ وسلم بیمار ہو رہے تو جبریل علیہ السلام نے آپ پر یہ دم پڑا بسم اللہ الرحیق من کل دائن مردیت من شرر کل نفس او عین حازد اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحیق میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں ہر رضو اللہ علیہ سے جو آپ کو عزا دی رہی ہے ہر نفس کے شر اور حازد کرنے والی آگ کے شرطے اللہ آپ کو شبہ دے اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں تو اس طریقے سے دعائیں پڑھنا چاہیے دعائیں پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے اور اسی طرح سے قرآن کے آخر پڑھنا چاہیے اور دعویٰ کا دعویٰ سے بھی علاج کرنا چاہیے دعویٰ بھی استعمال کرنا چاہیے دعویٰ بھی کھانا چاہیے اور کسی طرح سے جو طبیب احتیاطی چیزیں مطلب اس سے بھی احتیاط بلعتمت چاہیے اسے احتیاط بلعتمت چاہیے یہ بھی علاج بتا کے لئے احتیاط نہیں پڑھتیں گے طبیماری اور مزید پڑھتی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر بیماری سے شفاہ دعا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پڑھتی طبیق کا طرمائے آمین وآخر دعویٰ آمین الحمدللہ ربی العرمین وصلا اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین